ایک ستائیس سالہ شخص کی جو ہے وہ بیجلی کرنٹ لگنے سے جو ہے وہ موت ہو گئی ہے کیا ہے پوری تفصیلات اس ویڈیو میں جو ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا اسلام علیکم وعدہ آپ ناظرین امید ہے کہ سب ہی حضرات جو ہے بخیر و آفیت ہوں گے ایک ستائیس سالہ شخص کی جو ہے وہ موت واقع ہو گئی ہے ایک بیجلی کے کرنٹ لگنے سے یہ معاملہ جو ہے یہ کشمیر کا ہے کشمیر کے زلہ بانڈی پورا کے تری گام سنبل کا یہ معاملہ ہے جہاں پر ایک شخص کی جو ہے وہ بیجلی کے کرنٹ لگنے سے جو ہے وہ موت ہو جاتی ہے اس شخص کا جو نام ہے وہ محمد عیسیٰ خان بتایا جا رہا ہے یعنی کہ محمد عیسیٰ خان جو کہ ستائیس سالہ شخص تھا اس کی جو ہے وہ موت ہو جاتی ہے اور اس کا موت جو ہے وہ ایک بیجلی کرنٹ لگنے سے ہوتی ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ جب یہ جو ہے یہ کہیں ماربل کا کام کر رہا تھا یعنی کہ کہیں ٹائلز اگرہ کا کام کر رہا تھا جس دوران اسے ایک بجلی کا جھٹکہ لگ جاتا ہے اور یہ شدید طور پر زکمی ہو جاتا ہے جب زکمی ہوتا ہے تو اسے آنن فاؤنن میں وہاں پر جو ہسپیٹل تھا نزدیکی ہسپیٹل جو تھا وہاں پر اسے منتقل کیا جاتا ہے جہاں پر اسے ڈاکٹر مردہ قرار دیتے ہیں فیلم بتایا یہ جا رہا ہے کہ بیسیکلی یعنی کہ منعادی طور پر جو یہ شخص ہے یہ ور پورا بڑگام کا رہنے والا ہے اور یہاں یعنی کہ بانڈی پورا میں مزدوری کے کام سے آیا تھا چونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ کہیں یہ ٹائلز وغیرہ کا کام کر رہا تھا جس دوران اس کی موت ہو جاتی ہے اور موت ہوتی ہے بجلی کے کرنٹ لگنے کی وجہ سے فیلحال پولیس نے جائے مکوہ پر معینہ کیا ہے اور اس کے بعد پولیس نے معاملہ درست کیا ہے اور مزید انویسٹیگیشن اس کیس میں کی جا رہی ہے فیلحال اس کے بعد پولیس کیا انویسٹیگیشن کرے گی اس میں لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک دکھ بڑی خبر ایک بہت بڑی خبر کہ ایک ستائیس سالہ شخص کی موت واقع ہو گئی ہے اور موت بجلی کے کرنٹ لگنے سے ہوئی ہے جس دوران یہ شخص ماربلین کی ٹائلز کا کام کر رہا تھا جہاں پہ اسے ایک بجلی کا جھٹکہ لگتا ہے پھر یہ شدید طور زخمی ہو جاتا ہے جسے آنن فانن میں ہسپیٹل تو منتقل کیا جاتا ہے لیکن وہاں پر جو ڈاکٹرز ہیں اسے مردق رات دے دیتے ہیں فیلحال اگر آپ ہمارے ساتھ نئی جڑے ہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک دکھ بڑی خبر ایک بہت بڑی خبر جو ہے وہ کشمیر کے بانڈی پورا زلہ سے ہے کہ ایک ستائیس سالہ شخص جس کا نام محمد عساق خان بتایا جا رہا ہے اس کی موت واقع ہو گئی ہے ایک بجلی کا جھٹکا لگنے سے یہ جو شخص تھا یہ ٹائلز کا کام کر رہا تھا جس دوران اسے ایک بجلی کا جھٹکا لگ جاتا ہے اور شدید اور زخمی ہوتا ہے جس دوران اسے ہسپیٹل منتقل کیا جاتا ہے لیکن وہاں پر اس کی جو ہے ڈاکٹر اسے مردہ قرار دے دیتے ہیں فیلحال پلیس نے جو ہے وہ انویسٹیگیشن کرنی شروع کر دی ہے پلیس نے معاملہ درج کیا ہے اور انویسٹیگیشن جو ہے وہ شروع کر دی ہے پلیس اس میں کیا مزید جانچ کرتی ہے جب کوئی تفصیلات ہمارے پاس آئیں گے تو ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے فیلحال اجازت دیجئے بہت بہت شکریہ